داروں کے پیچھے جو حکمران بیٹھے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ان میں سے کسی ایک بندے کو بھی ہم یہ کہہ دے کہ آپ جسٹ بنانس پر ایک اکاؤنٹ سائن اپ کر کے دکھا دو چلو ہم آپ کو اکاؤنٹ بنا کر دیتے ہیں آپ ہمیں ٹریڈنگ کر کے دکھا دو یار انہیں بندوں کو کخ نہیں بدا اور پیچھے پڑے ہیں یہ وقار زکر کہ کربٹو کو یار پاکستان میں بند ہونا چاہیے کربٹو کو بند ہونا چاہیے یار ان لوگوں کو میں ان لوگوں سے یہ پوچھتا ہوں میرے پاس ایسے لفظ نہیں ہے کہ وقار زکر صاحب نے آپ لوگوں کو یہ تو نہیں سکھایا کہ آپ آؤٹ آف کنٹری جائے کسی سے خیرات وغیرہ مانگے یار وہ میں کہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا منفرد کام ہے کربٹو کرنسی کا جس کے ذریعے سے آؤٹ آف کنٹری سے ڈالر پاکستان میں بالکل آ رہے تھے اور عمران خان صاحب کی اگر بات کرے تو یہ جو خان صاحب نیازی صاحب ہیں انہوں نے جو خود وقار زکر صاحب نے انہوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا میں یہاں پر اس کو اپلوڈ نہیں کر سکتا کیونکہ کوپی ڈائٹ کا آپشن آ جائے گا انہوں نے خود یہ کہا ہے کہ آپ عمران خان صاحب ہماری جو فیملی ہے ہماری سسٹر میری ہے جو برادر وغیرہ ہیں ان سے آپ دور رہیں یہ تیری اور میری جنگ ہے اس نے خود کہا ہے وقار زکر نے اس نے کہا اگر مجھے یا میری فیملی کو کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں ہوگا صرف اور صرف خان نیازی صاحب ہوگا جو اس سے پیچھے جو حکومتی ادارے بیٹھے ہیں میں کہتا ہوں ان بندوں کو کرپٹو کرنسی کے بارے میں کھاکھ پتا نہیں ہے اور یہ باتیں اتنی انچی انچی کرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ جیسٹ یہ بندے اپنے فارور بڑھانے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں لیکن اصل میں ان کو ایک کھاکھ تک نہیں پتا کہ کرپٹو کرنسی اصل میں ہے کیا کرپٹو کرنسی کے ذریعے کس طرح سے پیسہ لائے جا سکتا ہے پاکستان میں جو پیسے لوٹے گئے تھے نا کرپٹو کرنسی کے ذریعے وہ ایک بہت زیادہ فراڈ ہوا تھا وہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فراڈ کس طرح ہوا تھا فرض کیا ایک بندہ ہے وہ آپ کرتے ہیں ٹریڈنگ کرنسی پر آپ کو ٹریڈنگ کرنا نہیں ہوتی فرض کیا تو ایک دوسرا بندہ آتا ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ مجھے پیسے دے دو میں آپ کو پیسے ڈبل کر کے دوں دوں گا تو لوگوں نے ایسا کیا کہ دوسرے بندے کو پیسے دینے شروع کر دیا ہے بیڈا اس وجہ کہ وہ خود اس ٹریڈنگ پر ٹریڈنگ کر کے پیسہ کمائے جب ایک بندہ دوسرے بندے کو پیسے دیتا ہے تو اگلا بندہ تو زہر ہے اس نے خانے تھے اگلا بندہ خوا گئے اور اس کا جو ذمہ دار ہے وہ وہ وقار زکا صاحب کو ٹھرایا جا رہا ہے تو ایسا بلکل یہ بات جو بیچ میں بات آتی ہے وہ بلکل یہی بات ہے اور وقار زکا کو میں کہتا ہوں اس سوشل میڈیا پر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر بلکل بدنام کیا جا رہا ہے اور ہم جو ینگ جنریشن ہیں نا یہ بلکل ہم اس وقار زکا صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اس وقت میں تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کے ساتھ جڑے رہے اور تب تک کے لئے اجازت چاہتے ہیں اللہ نکے بان